زکریہ زیڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکان پر کلک کرنا مت بولیں اس سے آپ کو ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا السلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زیڈیو چینل جی آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے زکریہ زیڈیو چینل اس کے بعد یہ میری ایک ویب سیٹ ہے اردو اب فور یو ڈاٹ کام آپ یہاں پر بھی وزیڈ کر سکتے ہیں اور دوسری یہ ویب سیٹ ہے آل نیوز ریمارک ڈاٹ کام آپ یہاں پر بھی وزیڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں جو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ائر کنڈیشنر کے بارے میں اس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ٹن اور بی ٹیو یہ بی ٹیو کیا ہے اور ٹن کیا ہے ہم اکثر سنتے ہیں ڈے ٹن کا ایسی ایک ٹن کا ایسی دو ٹن کا ڈائ ٹن تین ٹن اور بی ٹیو کا لفظ بھی سنتے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار بی ٹیو بی ٹیو سے مراد ہے بریٹش تھرمل یونٹ ایک ٹن ایسی بارہ ہزار بی ٹیو بریٹش تھرمل یونٹ ڈے ٹن ایسی اٹھارہ ہزار بی ٹیو بریٹش تھرمل یونٹ دو ٹن ایسی چوبیس ہزار بی ٹیو بریٹش تھرمل یونٹ جیسے جیسے آپ کے ٹن بڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کے بی ٹیو بھی بڑھتے جائیں گے تو اسی طرح آپ کے یہ جو ٹن اور بی ٹیو بڑھتے جائیں گے اور آپ کی کلنگ کی کپیسٹری بھی بڑھتی جائے گی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اس سے اچھی طرح سمجھ جائیں گے یہ بی ٹیو اور ٹن کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا بی ٹیو اور ٹن کے بارے میں ایک ٹن دو ٹن کیا آپ کو معلوم ہے ائر کنڈیشنر کی صلاحیت ٹنوں کے حساب سے کیوں جانچی جاتی ہے اس کا وزن سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک مشہور لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ائر کنڈیشنر کی تنصیب کرنے والی ایک کمپنی کے نمائندے نے ایک معمر خاتون کو بتایا کہ ان کے کمرے میں چار ٹن کا ائر کنڈیشنر لگایا جائے گا تو معمر خاتون کا موہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کہنے لگیں آپ اتنی باری چیز میرے کمرے میں کیسے لے کر آئیں گے ویسے معمر خاتون کی حیرت اتنی بے جا بھی نہیں تھی کیونکہ اکثر لوگ ائر کنڈیشنر کے ٹنوں کو اس کا وزن سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وزن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر ائر کنڈیشنر کی کولنگ کی پمیش ٹنوں میں کیوں کی جاتی ہے جبکہ یہ تو وزن کی اکائی ہے ائر کنڈیشنر کی کولنگ کی پمیش کے لیے ٹن کی اکائی استعمال کرنے کے پیچھے دلچسپ تاریخ ہے قدیم دور میں جب ائر کنڈیشنر جیسی ٹیکنولوجی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا تو گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال کیا جاتا تھا دور دراز پہاڑوں سے لائی جانے والی اس برف کو امرہ کے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ برف ٹنوں کے حساب سے لائی جاتی تھی لہٰذا ٹھنڈک کی پمیش بھی ٹنوں میں کی جانے لگی ائر کنڈیشنر کے ماہر ایلیس انڈیلز بتاتے ہیں کہ ایک ٹن کے ائر کنڈیشنر سے مراد ایک ایسا ائر کنڈیشنر ہے جو فی گنٹہ بارہ ہزار حرارت آپ کے کمرے سے نکال سکتا ہے ایک بی ٹی او سے مراد اتنی حرارت ہے جو ماچس کی ایک تیلی کو مکمل طور پر جلائے جانے سے حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایک ٹن برف ہو تو اسے مکمل طور پر پگلانے کے لیے دو لاکھ چھے ہزار بی ٹی او حرارت کی ضرورت ہوگی اگر ایک ٹن برف چوبیس گنٹے میں مکمل طور پر پگلانا ہو تو اسے دو لاکھ چھے ہزار بی ٹی او حرارت چوبیس گنٹے کے درمیان فرام کرنا ہوگی جو کہ فی گنٹہ تقریباً بارہ ہزار بی ٹی او بنتی ہے اس حساب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹن کا ایس سی ایک گنٹے میں تقریباً بارہ ہزار بی ٹی او حرارت کو کمرے سے نکال باہر کرتا ہے یعنی اتنی حرارت ہے جو کہ ایک ٹن برف پگلانے کے لیے نہیں بلکہ ایک گنٹے میں ایک ٹن برف کا چوبیس ہوا حصہ پگلانے کے لیے درکار ہے تو جی ابھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہے بی ٹی او اور ٹن کیا چیز ہے یہ کیوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی میرا یہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ بھائیوں کو آپ دوستوں کو پتا چل سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے کمرے میں کتنے سائز کا کتنے ٹن کا اور کتنے یعنی یہ بی ٹی او کا ایسی لگائیں اس کے لیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں میں جلدی ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جی دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقی